بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائیس تو کیسے آساب امیدی کے آساب بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج آپ لوگوں کے لئے کافی از دبزرس گاڑی کا ریویو لے کے آئے ہیں ٹویٹے کرولا الٹیکس 1.6 جو کہ دو ازار سولہ مادل ہے اسلامباد کی گاڑی ریجسٹرڈ ہے اٹھانویں ہزار کلومیٹر آپ لوگوں کو گاڑی اورجنل چلی ہوئی مل جاتی ہے آپ لوگ کے اسکندر ایک دروازہ آپ لوگ کو شاورڈ ملتا ہے اور گاڑی کے ایک لوکیشن وائز بات کی جائے آپ لوگ کو المس کار ویلیج پشاوہ رنگ روڈ کے اوپر آپ لوگ کو کار گرن شروم کا نام ہے یہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور اگر گاڑی کی پرائز کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ جسٹ کال فور پرائز آپ کال کر کے آپ اس گاڑی کی جسٹ پرائز اور آپ لوگ اس کی ڈیٹیل وائز انفرمیشن لے سکتے ہیں اب انشاءاللہ اس گاڑی کا ڈیٹیل وائز ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی اس کا انٹیریئر اور انسٹیریئر گاڑی کا کس طرح کا ہے تو آج کل جو گاڑی کی پرائزیں چل رہی ہیں کیونکہ یہاں پاکستان کی جو پرائز مطلب پیسہ وہ کافی نیچے آ رہا اس وجہ سے گاڑیوں کی پرائز کیونکہ باہر سے گاڑی امپورٹ ہونا کم بند ہو گئی ہیں تو جس وجہ سے پرانی جتنی بھی گاڑیوں تھی چاہے دو آزار چھ مارڈل اور دو آزار سات مارڈل ہو جتنی بھی گاڑیاں ان کی پرائز بنصف اور گاڑیوں کے بنصف زیادہ ہیں اب انشاءاللہ اس گاڑی کا ڈیٹیل وائز ریویو کرتے ہیں ایٹیمیٹک سیڈیشن کے اندر آپ لوگ کو مل جاتی ہے فرسٹ رفال گاڑی کی فرنٹ پروفائل کی بات کی جائے آپ لوگوں کو جس طرح کی فرنٹ پروفائل ملتی ہے جس کا فرنٹ بانٹ کی بات کرے آپ لوگ کو دونوں طرف ایک کرز بنوئے مل جاتے ہیں اور میٹم میں آپ کو یونما ایک ڈیزائن مل جاتا ہے فرنٹ بانٹ نیٹن کے لیے ایک فرنٹ کے گرل کی بات کی جائے تو فرنٹ گرل آپ لوگ کو ہارڈ پلاسٹک کی دی جاتی ہے جس کی اوپر کی جانب آپ لوگ کو کروم کی فنکشنگ دی جاتی ہے میٹم میں ٹویٹر کی بیجنگ اور فرنٹ کے اوپر آپ لوگ کو اس کریوی کیمرہ بھی دیا جاتا ہے اگر سائیڈز میں ہیڈ لائٹس کی بات کریں تو پوری کی پوری پروفائل اوپر کی جانب جس طرح بھی سائیڈز ہیں جس ساری آپ کو الیمینیم کروم کے اندر دیے جاتی ہیں نیچے بات کرنے تو آپ لوگ کی اس کے اندر لوئی بیم کا بلف اس کے علاوہ آپ لوگ کو فرنٹ آپ لوگ کو الیڈی لائٹس دی جاتی ہے اور نیچے آپ لوگ اس کا انڈیکیٹر دیا جاتا ہے نیچے بمپر کی بات کرنے تو بمپر آپ لوگوں کو اس کا نیٹ ان کلین ملتا ہے جس کے سائیڈوں میں آپ لوگوں کو بہت ساری کرز بنوئے مل جاتے ہیں جس طرح لائٹ سے سائیڈ میں آپ لوگوں کو دو کرز ملتے ہیں میڈم میں آپ لوگوں کو گریل کے اوپر آپ لوگوں کو کرز دیے جاتے ہیں نیچے فرنٹ کے اوپر بلیک کلر کی آپ لوگوں کو گریل ملتی ہے اس کے لئے آپ لوگوں کے اس کندر جی فوگ لائٹ ملتی ہیں اور فوق رائر کے سائیڈ میں بھی آپ لوگوں کو کروم بھی خوش فنکشنگ دی جاتی ہے رائیت کے اگر فنڈر کی بات کریں تو آپ لوگوں کو دیول ویڈیل کے آپ کو لوگوں ملتا ہے اور اس کے علاوہ گاڑی کے رائیت سائیڈ کے فنڈر ماشاء اللہ نیٹ ان کلین فرنٹ سکرین بلکو نیٹ ان کلین آپ لوگوں کو کوئی اس کوپر سکریچز یا کوئی آپ لوگوں کے اندر کریک وغیرہ نہیں ملتا اگر رائیت سائیڈ کی بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کو ریٹیکٹیو سائیڈ میرر مل جاتے ہیں اور ان کے اندر آپ کو ٹو ٹون کلر ملتا ہے اور اس کے جو پہنلیں وہ بھی اس کے پر آپ لوگ کوئی بلک پیپر بگرہ سٹراز نہیں ملتا نیٹ ان کلین ونڈوز اور اگر بات کی جائے سائیڈ میں اس کے اندر آپ لوگوں کو موبلائیزر کیز مل جاتا ہے اس کے علاوہ سائیڈ میں ونڈوز کے اندر بھی آپ لوگوں کو کچھ کورس بنے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر گاڑی کی اس کی لیف سائیڈ کی پروفائل کی بات کی جاتا ہے لیف سائیڈ کی اوپر بھی آپ لوگوں کو نیٹ ان کلین مل جاتا ہے ٹھیک ہے لیف سائیڈ کی پروفائل آپ دیکھ لیں یہاں پر آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاتا ہوں کوئی سکریچز اور کوئی آپ لوگوں کو ڈرنٹ وگرہ نہیں ملتا اوپر کی پلرز دیکھ لیں اوپر اکس روپ دیکھ لیں ما شاہ اللہ نیٹ ان کلین یہاں پر اگر بات کی جائے گاڑی کی بیک سائیڈ کی پروفائل کی تو پہر آپ لوگوں کو بیک سائیڈ کی فنڈر دکھا دیتے ہیں جو کہ بیک سیک فران سے بیک سائیڈ تک آپ لوگوں کو پوری کی پوری ایک لیئر مل جاتی ہے کورس بنے ہوئی اس کے علاوہ اس کی نیٹ ان کلین شائن دیکھ لیں ما شاہ اللہ نیٹ ان کلین بیک سائڈ کے ایک ایک ٹے لائٹس کی بات کریں تو اس کی ہاف آپ لوگوں کو فنڈر کے اندر ملتی اور ہاف آپ لوگوں کو اس کے اندر ٹرنک کے اندر دی جاتی ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو ایک تو انڈیکیٹر مل جاتا ہے دوسرا آپ کو ریواز لوائی ٹرنک کے اندر دی جاتی ہے اوپر آپ کو قرولا الٹس 1.6 آپ کو اونڈ کے اندر فنگچنگ دی جاتی ہے میڈم میں آپ کو چھوٹا سا گارنج ریویرز کیمرہ اوپر ٹویٹا کی بیجنگ آٹومیٹک آپ لوگوں کو لیفت سائٹ کو پر آپ لوگوں کو منشن کیا جاتا ہے اور میڈا میں جہاں پر آویلیبل گاڑی کھڑی ہے کار گرینڈ شیوروم کا نام ہے المس کارویل ہے یہ وہاں پر آپ وزیٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر ہر قسم کی انٹیگ گاڑیاں آپ کو آویلیبل ملیں گے اس کے علاوہ ٹرنک کی اگر ڈیزائن کی بات کی جائے تو اس کے ڈیزائن کچھ اوپر سے اس طرح ڈیزائن کیے گئے اگر اوپر سے جو شیف اس کی بہت کم لگتی ہے لیکن اگر گاڑی کے اندر ٹرنک کے سپیس وائز بات کی جائے اس کے اندر آپ تین چار بڑے لیگج ایزیلی رکھ سکتے ہیں بیک سیڈ کی اگر بات کی جائے تھی بمپر کی تو بمپر بھی آپ لوگوں کو نیٹ ان کلی ملتا ہے سٹرک بمپر جس کے نیچے آپ لوگوں کو اس کی بریک لائٹ دی جاتی ہیں اورجنل آپ لوگوں کے اس کے اندر میڈز ملتے ہیں جو کہ وائٹ کلرک اندر ہی آپ لوگوں کو دی جاتے ہیں بیک سیڈ کی سکرین کی بات کرنا تو اس کی بیک سیڈ کی سکرین دیکھ لیں نیٹ ان کلین اس کے اندر آپ لوگوں کو بریک لائٹ دی جاتی ہے ای بیس بریک دی جاتی ہے اس کے بھی آپ کو لوگو یہاں پر آپ لوگوں کو رائٹ کی جانب سائیڈ میں منچن کیا جاتا ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو 45 سے 50 کے لگوئے آپ لوگوں کو اس کا فیل ٹینک کی سٹوریج مل جاتی ہے یہاں پر گاڑی کی ٹائرز کے حوالے سے بات کرتے ہیں آپ کے اندرہ پندرہ کی ٹائرز ملتے ہیں جو اگر برینڈ نیو آپ کو ٹائرز ملتے ہیں اور اگر گاڑی کی ٹائرز کی کنڈیشن کے حوالے سے بات کی جاتا آپ پرسٹینج کے ساپ سے سمجھیں آپ کو 100 میں سے آپ یہ سمجھیں کہ 80-85% ٹائرز برینڈ نیو ملتے ہیں اس کے علاوہ آفٹر مرکیٹ آپ لوگوں کے اندر یہ اوریجنل الائز ملتے ہیں اور جن کا کلر ٹو ٹون کلر کے اندر آپ لوگوں کو مل جاتا ہے اب بات کرتے ہیں گاڑی کے اندر کے انٹیریئر کی تو اندر بھی آپ کو ٹو ٹون کلر ملتا ہے ان کے اندر آپ لوگ کو تین قسم کے انٹیریئر ملتے ہیں ایک تو آپ کو فل بلیک مل جاتا ہے دوسرا آپ کو ٹو ٹون کلر جس کے اندر آپ لوگوں کو جسٹ اوپر بلیک اور میٹم میں آپ لوگوں کو ہلکہ کریمی کلر بھی دیتا ہے اور جسٹ آپ لوگوں کو کریمی کلر کے اندر بھی دیا جاتا ہے میٹم میں سٹیرنگ کی بات کریں سٹیرنگ اوپر آپ لوگوں کو لیتر کی سٹیشنگ ملتی آفٹر مرکی اس کے علاوہ آپ لوگوں کو میٹم میں ٹویٹا کی بیجنگ اور سپیٹو میٹر کی بات کی جائے اس کے اندر آپ کو آرپی میٹر سپیٹو میٹر ڈیجل میٹر اور ڈیفرنٹ گیجنز مل جاتی ہیں رائٹ کی جانب آپ کو سائیڈ میررہ کے آپ کو کنٹرول کرنے کے بٹنز ہیں ریکٹیکٹو بل کے اوپر ایسی کے ونڈز اور آپ کو کروم کی فنکشنگ جو کہ پورے ڈیش بورڈ کا در میڈم میں ایک لیئر دی جاتی ہے اوپر کا جانب جو ہے جتنا بھی آپ کو ڈیش بورڈ ملتا پورا ایک بلیک کلر کے اندر مل جاتا ہے میڈم میں آپ کو گڑی اور آپ کو اس کے اندر جی لیڈی مل جاتی ہے جو کہ نورمی سٹارک آیا کرتی تھی اور نیچے آپ کو ایسی کے مینیلی بٹنز اٹمیٹکس اور اس کے علاوہ گلاس ہولڈر آپ لوگوں کو دو مل جاتے ہیں سیگریٹ کا آپ کو چھوٹا سا مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر گاڑی کی سیٹس کے والے سے بات کی جائے تو گاڑی کی سیٹس اوریجنل سٹارک آلت میں تو کچھ اس طرح کا ڈیزائن اس کے اندر دیا گیا ہے اور میڈر میں تھمکے تھمکے آپ کو ملتے ہیں اور سائیڈ میں ذرہ سے کٹس بنوئے مل جاتے ہیں اس کے علاوہ نیچے آپ لوگوں کو اریجنل کاربیٹ اور اریجنل آپ لوگوں کو اس کے میڈز مل جاتے ہیں اور گاڑی کا انٹیریئر آر ایڈی آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے فرانٹ کی ونڈوز کی بات کریں تو رائٹ کی چینل پاور بٹنز آٹو اور تین مینیلی مل لاتے ہیں لاک ان لاک کا بٹنز اور ڈیفرنج گیجز ہیں تو یہ تھا آج گر ویو اور امید اگر آپ کو رویو اچھا لگو ہوگا تو یہ تھا آج گر ویو تو آپ علمیس کار ویرج ویزٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ ڈیل ویگرہ کر سکتے ہیں تو امید اگر آپ کو رویو اچھا لگو گا ملتے ہیں جی پھر نیکس ویڈیو میں آج کے لیتا نہیں اپنے بھائی کو دیجئے سلام ٹیک کیا ٹریک ٹرہ اور بھائی وی اللہ حافظ